دوستو نمسکار امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ پڑھنے والا دوست یا وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ ہمیں سر رہا ہے وہ آج کتنے آگے پہنچ گیا ہے کبھی آپ نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو کبھی گوڑ کیا ہے آپ کے ساتھ میں آنے والے وہ لوگ جو بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے جو بچپن میں وہی چیز کرتے تھے جو آپ کرتے تھے پر آج وہ کہیں ہو رہے ہیں آپ کہیں ہو رہے ہیں کبھی آپ نے دوسرے کو کبھی جج کیا ہے ویسے میرا ماننا یہ ہے کہ اپنے آپ کا کمپیٹیسن کبھی کسی کے ساتھ کرنا نہیں چاہیے اور پھر بھی ایک بار سر اٹھا کے دیکھ تو لیجے کہ آپ کے ساتھ کے لوگ آج کہاں پہنچ گئے ہیں سو اسی ترک پر اگر آپ کو جاننا ہے کہ آپ کے ساتھ کے لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں تو چھوٹی کی سٹوڈی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ کہانی ہے دو دوستوں کی جس میں سے ایک دوست اے اور ایک بی دوستوں جو اے ہے وہ کافی حد تک آگے بھڑ گیا ہے لائف میں کافی پیسہ کم آیا اس نے اپنی لائف میں اور کافی سیسیس فور ہے اپنی جندگی میں جو بھی ہے وہ فلال وہیں کہ وہیں روک گیا ہے وہ جو بھی کام کرتا اس میں وہ فیل ہو جاتا ہے اور وہ ہمیسا نیچے گرتا گیا اور اے ہمیسا اوپر روکتا گیا سو ایک بار بھی اے کے پاس جاتا ہے بولتا ہے کہ ہم دونوں دوسرے کے ساتھ میں رہے ہم دونوں نے ایک ساتھ پڑھائی کی ہم دونوں نے ہر سمیں ساتھ بٹایا پر آج تو کتنی اوپر پہنچ گیا ہمیں کتنے نیچے اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے اگر تیری سفلتہ کا ریزن کیا ہے مجھے وہ منتر بتا دے بھائی تو میں بھی سفل ہو جا ہم اپنی جیون میں تو اے بہت دل تا سوچتا رہا کہ ایسا میں اس کو کیا بتاؤں جس سے یہ سفل ہو جائے تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو کل تو میں نا مجھے ندی کنارے ملنا تو جو بھی تھا وہ رات بھر سوچتا رہا کہ اس نے مجھے ندی کنارے کیوں بلایا ہے ایسا کیا ریزن ہے تو انہوں نے سوچا کوئی نہ کوئی راستو ہے جس سے یہ سفل ہوا ہے ہو سکتا ندی کنارے کوئی چھپا ہوئے کوئی وستو ہوگی جو مجھے دے گا اور ساید میں بھی سفل ہو جاؤں گا تو بہت خوش ہو کر وہ ندی کنارے گیا اور اس کے پاس میں تو جب وہ ندی کنارے پہنچا تو وہاں اے پہلے سے کھڑا تھا تو اس نے بولا کہ چلو اب یہ جو ندی کا کنارہ دیکھ رہے ہونا ہمیں اس کو پاڑ کرنا ہے سو ہمیں ندی میں تہر کے جانا ہے سو اس نے بولا یہ کیا بات ہوئی انہوں نے بولا کہ تمہیں اگر جاننا ہے کہ یہ سفل ہوتے کیسے ہیں تو تمہیں یہ تو کرنا ہی پڑے گا سو اس نے بولا چلو ٹھیک ہے تو دوستو جب اے اور بی ندی پاڑ کر رہے تھے اور جب پانی گلے تک آ گیا تھا ان کے سو اے نے بی کا سر پانی کے اندر دبا دیا اور تھوڑی دیر بعد دبانے کے بعد میں بی نے اے کو بہت جوڑ سے دھکا دیا اور دھکا دے کے وہ بہاں نکلا اس نے بولا بی تو تو مجھے ماننا چاہتا ہے اس نے بولا کہ چلو کنارے آجاؤ پھر بات کرتے ہیں اس نے بولا یہ کیا بات ہوئی تو تو مجھے ماننا چاہتا ہے میں تو تیرے سے پاس آیا تھا نہیں بتانا تو مد بتانا بھائی ایسا کیا ہے تو کیا چھپانا چاہتا ہے جیسے تو سرسیس ہوا ہے تو تم مجھے ماننا چاہتا ہے سو اے نے کہا کہ اچھے بتاؤ کی جب میں نے تمہیں پانی میں اندر دبایا سو تمہیں کیسا لگ رہا تھا وہ لگ تھا تھوڑی دل تک تو میں گھٹن ہو رہی تھی پر اس کے بعد میں سہن نہیں پایا سو تم نے تو اے نے کہا کہ اچھا تو پھر تم نے کیا کیا پھر تم نے نارمل کوشش کی نکلنے کی پر بار میں جب میں سہن نہیں پایا جب میں نے پوری ٹاکٹ لگائی اور تم نے دھککا دیا تب جا کے میں ہٹا سو اے نے بولا کہ یہی چیز میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جندگی میں بھی یہی پسٹ تمہیں اپنی جندگی کو کرنا ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں گھٹن ہو رہی ہو جب تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کام بن نہیں رہا جب تمہیں لگتا ہے سب تمہیں اپنی پوری ٹاکٹ لگا کر آگے بڑھنا ہے اور وہ ایک پل جب ہم پوری ٹاکٹ لگا چکی ہوتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تب ہمیں اس سیکنڈ پہ اپنا پوری ٹاکٹ لگا کر پھر سے پسٹ کرنا ہے اور آپ دیکھو گے کہ اپنی لائٹ میں آپ کیسے آگے بڑھتے ہو اور جیسی یہ بات اجیسے بی کو بتائی اور بی کیا کو میں آسو آگے اجیسے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ تُو کیسے بڑا آدمی بنا کہ تُو نے کبھی ہار نہیں مانی ہے میں بہت اپنا ہسا میرے ٹائم پاس کیا لوگوں کے ساتھ پر تُو ہمیسا کام کا طرح یہی بات ہے کہ آج تُو میرے سے آگے ہے اور میں آج پیچھ رہ گیا پر میں محنت کروں گا اور تیرے سے بھی آگے ہو کر دکھاؤں گا تو یہ بات بی نے ایسے کہی اور اے نے کہا میں اُس دن کا ویٹ کروں گا جو دن تُو میرے آگے چلے آئے گا اور اُس دن سب ساتھا خوشی میرے کو گی دوستو یہی خوشی مجھے بھی ہوگی اگر آپ حنت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سے زیادہ سا سیس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا دوستو دوستو ہم دنیا میں کسی بھی امیروں کے لسٹ دیکھیں اگر ہم دنیا میں سن لیں کہ آر یہ دنیا کا سب سے بڑا رئیس ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کلپنک ہے ہجاروں کروڑوں روپے ہیں سو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کلپنک ہے یہ تو ہم کبھی کری نہیں سکتے ہیں دوستو یہی چیز ساتھ اس نے نہیں سوچی ہوگی جب وہ آپ کی مرکہ ہوگا میں آگے بھروں گا اور دنیا کا سب سے بڑا آنوی بن کے دکھاؤں گا سو دوستو وہ امید کے ساتھ آپ آگے بھرئیے کیونکہ اگر امید نہیں ہوگی اگر آپ کو لگے گا کہ آپ سے ایک چلی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو بھی آپ سفل نہیں ہو پائیں گے اور تو میری ان دو باتوں کو دھان میں رکھے گا کہ پہلی بات تو اپنی آخری دم تک پوری کوسز کریں اور ہارڈ مت مانیں اور دوسری چیز کی امید کے ساتھ آگے بھریں سو آئی ہوپ کی ویڈو آپ کو سمجھ میں آیا ہو اور اس سے آپ نے کچھ بھی اگر سیکھا ہو تو اس ویڈو کو آپ لائک کر سکتے ہیں اور اگر آپ پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو چلیل کو سسکرائب کر سکتے ہیں شکرائب کر سکتے ہیں